موسیقی نظرین پروگرام کلٹل شوک کے ساتھ راشد حضر ہے اور سلام ارز کرتا ہے دوہزار اٹھارہ کا پہلا پروگرام گزشتہ پروگرام پر بڑا چھا فیڈ بیک ملا جو ہم نے پاکستانی سیاست پر کیا اگرچہ کہ ہماری کلٹل شوک کا یہ موضوع نہیں ہے لیکن کیونکہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جو چل رہا ہے پاکستان میں ہماری گفتگو کافی اچھی رہی ہے ہمارے مہمانوں کے ساتھ اگرچہ کہ وہ کچھ تشنگی رہ گئی اور ہم اس کا پورا احاطہ نہ کر سکے اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے بندی طور پر ہمارا پروگرام جو ہے امیگرنٹس کے پرابلمز ان کے کلٹل شوک جو ہے ان کی یہاں آنے کے بعد جو چیلنجز پیش آئے وہ کس حد تک اس سے عدا برا ہو سکے کہاں کہاں کتاہیاں ہوئیں کہاں کہاں چیزوں پر انہوں نے کام کیا کئی سیکٹرز ایسے ہیں جس میں ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے ظاہر ہے امیگرنٹس کسی بھی ملک میں جب آتے ہیں تو ان کو پرابلمز آتی ہیں اگلی نسل پھر سیٹل ہو جاتی ہے اور دوسری تیسی جنریشن جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے ہمارے آج کے مہمان جناب سعید رضا صاحب اور ناصر صدیقی صاحب ویلکم پروگرام کلٹل شوک میں خوش آمدیج سعید رضا صاحب جو ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں سعید رضا صاحب آپ کی آپ کا تعلق کراچی سے اور یہاں پر آپ 2004 میں آئے اور بات آپ سے ہو رہی تھی کار کے شعبے میں آپ نے اپنا یہاں پر بزنس سیٹ اپ کیا کہ عموما ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور کرتے ہیں وہاں پر اور یہاں آکے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس چیز میں مزید بہتر کام کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا ریڈیو پروگرام بھی میں آپ کے سنتا رہا آپ ایڈوکیٹ کرتے تھے لوگوں کو اور اس کے علاوہ آپ ایک ایکٹویسٹ بھی ہیں اور ملٹن سٹی میں بڑے ایکٹویسٹ بھی ہیں تو بات کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ جب 2004 میں جب آپ آئے اور جو صورتحال اس وقت تھی امیگرنٹس کی ہمارے ساؤت ایشن یا پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں آج کیا سیچویشن ہے سب سے پہلے طرح تک بہت شکریہ آپ نے ایک پروگرام مدھوکیا اور بڑا ہی ایک یونیک سا پروگرام ہے آپ کا کیا بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو کلچرل چینجز ہم آکے فیس کرتے ہیں ایک نئے ملک میں ایک نئے زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو کیا لوگ چیلنجز فیس کرتے ہیں تو جو ایک ٹرانزیشنل فیس ہے جو ہم نے دیکھا کہ جو لوگا سے پہلے یہاں موجود آئے تھے جو ہم سے پہلے آئے تھے جو ان کی سٹوریز تھیں جو ہم نے ایکسپرینس کیا وہ اس سے ڈیفرنٹ تھی اور جو آج ہو رہا ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے لیکن اگر میں بات کروں دوہزا چار میں جس وقت ہم یہاں پر آئے اپنی فیملی کے ساتھ اور ہم نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب کا آغاز کیا تو بہت سارے چیلنجز فیس کیا ایک اس میں جو واضح بات تھی ہوئی ہے کہ جو کمیونکیشن تھی امانگ دی کمیونٹی میمبر جن سے آپ پہلی ہیلپ لینے کا سوچتے ہیں وہ اس کی ریسورسز بہت کم تھے ایز اپوسٹو جو ہم آج کی سیچویشن ہیں سوشل میڈیا نے چیزیں اتنی آسان کر دی ہیں کہ نہ صرف کہ یہاں آ کر بلکہ یہاں آنے سے پہلے آپ اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں سے اپنے دوستوں سے ایباب سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ یہاں پر آکے ایک نئے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ کر سکتے ہیں بلکہ اب تو ہم نے یہ بھی سنایا کہ لوگ پہلے سے وہیں سے ڈاکٹرز وغیرہ ایگزام اپنے دینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ پہلے لوگوں کو بلکل پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور یہاں آنے کے بعد وہ ساری سٹرگل پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عموماً لوگ فیملی کے ساتھ آجاتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ اقدام آپ انڈر پریشر آجاتے ہیں آپ کو گھر بھی چلانا ہے پھر آپ کو اپنا اپگریڈ بھی کرنا ہے تو وہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا ناستر صدیقی صاحب سیول انجیننگ آپ نے کی اینیڈی سے میرے پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے اور کافی عرصے سے آپ کے ساتھ تعلقات ہیں اب یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارا فیصلہ پہلے تو یہ بتائیں کیا ہمارا فیصلہ درست تھا یہاں آنے کا دیکھیں یہ فیصلہ آپ کیا اپنا نہیں ہوتا اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ ہے کہ کون کہاں کس کو رسک ملے گا تو بہت سے لوگ چاہتے ہیں ورنہ اگر چاہنے پہ آ جائیں تو آدھا پاکستان اٹھ کر یہاں پر آ جائے بلکل صحیح جس کا لکھا ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے بقیہ باتیں اپنی جگہ تو انجینئرز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت مشکلات تھیں اب کچھ گورنمنٹ نے بھی زیادہ توجہ دی ہے اور کچھ بریجنگ پروگرامز وغیرہ بھی شروع ہو گئے ہیں تو کیا اب تھوڑا اوپننگ بہتر ہو گئی ہے یا ابھی بھی پرابلمز ہیں کیونکہ صرف ایک انٹیریو ایسا صوبہ ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا زیادہ ایکٹیوٹی اور لوگ زیادہ تر یہی آتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپیرینس لوگ آنے کی ویسے ابھی بھی پرابلمز ہیں جوبز میں دیکھئے جوبز میں پہلے بھی پرابلم تھی اب بھی پرابلم ہے اور جن کے لیے نہیں تھی تو پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے depend کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ ہیں یہاں کا ایک اپنا کرائٹیریہ ہے جس میں کہ آپ کو آنا پڑتا ہے جب تک آپ اس کرائٹیریہ کو میٹ نہیں کریں گے آپ کو جوب نہیں ملے گی اور دوسری بات یہ کہ کہ آپ جس پہلے انیشیلی جب آپ آتے ہیں اور جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے اگر وہ کامیاب لوگ ہیں تو وہ آپ کو رائٹ ڈیریکشن میں لے جاتے ہیں اور آپ کی سکسس جلدی ہو جاتی ہے اگر آپ غلط لوگوں میں یا گروپ آف پیپل میں ایسے چلے گئے جو کہ پہلے ہی ناکام ہیں تو وہ آپ کو نیگٹیویٹی کی طرف لے جاتے ہیں جس کے بنابے آپ اس لیول تک آئی نہیں پاتے جو کہ ریکوائیڈ ہوتا ہے یہاں کے لیے بلکل ٹھیک بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا سٹیپس ہیں کون سا راستہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف منزل کی طرف جاتا ہے تو ابتدائی جو سال ہیں جساں رضا صاحب نے کہا نا اب شاید ذرا سوچیشن بہتر ہے پہلے آنے سے پہلے کوئی ہم ہوم وک بھی نہیں کرتے تھے بس جانا ہے چلے گئے آگئے اور اب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اتنا کوئی جو ہے نا وہ کافی دفکلٹی ایک راستہ ہے اور اب وہ تیاری کر کے اور منٹلی بھی پرپیر ہو کر آتے ہیں اور پہلے سے ہوم وک کر کے بھی آتے ہیں سعید رضا صاحب یہاں پر آپ نے کار بزنس میں آپ ہیں تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بزنس ہے آپ آتے ہی میں نے جو پہلی گاڑی لی تھی وہ کو دو مینے چلی تھی مجھے کسی نے دے دی کہ بھئی یہ اچھی گاڑی ہے یہ لے لو تو اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے تو اب آپ کچھ بہتر لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں اور یہ سب کا اسی ہی فیس سے سب گزرتے ہیں میں بھی جب دو ہزار چار میں آیا آٹوموٹیو میں میرا تعلق اس سے نہیں تھا میں بزنس مانیجمنٹ اور مارکٹنگ سے میرا تعلق تھا اور ہیلتھ کے انڈسری سے میں ریلیٹڈ تھا لیکن جب میں نے اپنی لیے پہلی گاڑی لی تو وہ بڑا ہی کوئی آسان پروسس نہیں تھا لیکن کچھ ہوا اس طرح سے کہ میں خود جس پروسس سے گزرنے کے بعد آئی ڈیسائیڈ ٹو گٹ انٹو انکار بزنس تو میں نے اپنے یہاں پر جو کریئر کا آغاز ہے وہ کاریوں کی سیل سے سٹارٹ کیا اور پھر الحمدللہ اوہر پیئرڈ آف ٹائم اسی میں جو ہے وہ محنت بھی کری ترقی بھی کری ازاد دیمولی اور پھر آج تو آپ کا شوروم جو ہے وہ ہیملٹن میں بنا رکھے ہیں تو اس میں آپ میں نے آپ کے ریڈیو پروگرامز بھی سونے ہیں اس میں پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ کیا چیزیں دیکھنی چاہیئے اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں اس کی بیسیک وجہ یہ تھی جب میں نے گاڑیوں کی سیلز کا کام سٹارٹ کیا تو جب لوگ گاڑی لے رہے ہوتے تھے تو جو پرسن ان کو گاڑی سمجھا رہا ہے وہ سے سنتے تو سبتے لیکن اس کے بعد کسی اور کو کال کرتے تھے اور کسی موسٹ لائکلی کسی ایسے سے مشورہ کرتے تھے اس کو گاڑی کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا تھا تو وہ جو پروسس تھا وہ ان دی اینڈ او دے وہ ان کو صحیح گاڑی ملنا مشکل ہوتی تھی تو میں نے اس چیز کی کمی محسوس کی کہ یہاں پہ کوئی ایسی انفرمیشن پروائیڈ کی جائے لوگوں کو جس سے وہ ایدنٹیفائی کر سکیں کہ اس کا پروسس ہے کیا اور انہیں گاڑی لینی کیسے چاہیے تو میں نے سیون سیونٹی کے اوپر ایک پروگرام سٹارٹ کیا ساؤتھ ایشن کار ٹاک کے نام سے جو کہ اپنی نویت کا پہلا پروگرام جس میں ہم بات کیا کرتے تھے کہ گاڑی خریدی کیسے جاتی ہے یا بیچی کیسے جاتی ہے اور آپ کو کن فیکٹرز کو مدی نظر رکھنا چاہیے گاڑی کو لیتے ہوئے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جب آپ گاڑی لیتے ہیں پھر ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم کیش پلیں یا فائنینس پلیں یا لیس پلیں ان میں کیا ڈیفرنسز ہیں ان کے کیا بینیفٹ ہیں یا کیا ڈیس اڈوانٹیجز ہیں اور وہ جو بل آف سیل ہم سائن کرتے ہیں اس کا کوئی کولنگ آف پیریٹ نہیں ہوتا جب آپ نے سائن کر دیا تو یہ ہون دکار تو اس کو انڈریسٹینٹ کیسے کریں بہت سی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہ سمجھا تھا اور یہ ہو گیا تو وہ ساری چیزوں کو ہم نے بہت ہی ٹرانسپارنٹلی ہائلائٹ کرنے کوشش کی ایڈوکیٹ کیا کمیونٹی کو اٹ لارج کے کس طریقے سے آپ ان پروسس کو سمجھے اور ایک اس میں ہیلپ لائن سٹارٹ کی تھی ہم نے کہ آپ گاڑی کہیں سے بھی لے رہے ہیں کوئی بھی لے رہے ہیں ایک سیکنڈ اوپینین جس میں تمام منفیکچرز کے پروگرام جو ہے وہ ہم بتایا کرتے تھے ان کو کہ یہ انسینٹیوز آویلیبل ہیں یہ پرسنٹیجز آویلیبل ہیں فائننس پر یہ لیزنگ پر آویلیبل ہیں ان اداروں کے جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ شو میں ساتھ میں آتے رہے وہ ہائلائٹ کرتے رہے نہ صرف وہ بلکہ جو ریگولیٹڈ باڈی ہے اوپوک کی وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہی یوز کارڈیل ایسوسیشن کے ریپرزینٹیوز شامل رہے کہ آپ کے کنزیومر رائٹس کیا ہیں اور یہاں پر اگر کہ کوئی غلط گاڑی آپ کے پاس آجاتی ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا ریگورس آویلیبل ہے تو ہم نے ان سب چیزوں کو ہائلائٹ کیا تو پروگرام کا اوبجیکٹیوز سیلز بالکل نہیں تھا ایڈوکیشن سے ہم نے اس کو سیفٹی اور ایڈوکیشن پر ہم نے ساری بات کری رائٹ یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں اور کیا چیزیں دیکھنی ہے چیز لے لی اس کا بعد میں پتہ چلا جی اس میں تو یہ پرابلمز تھیں اور ظاہر ہے ٹیکنیکل لوگ تو ہم ہیں نہیں اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ہمیں آکے سمجھ نہیں پڑی تو چلی یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو یہاں پر اپنا کمیونٹی میں ایکٹیو رہے وہ آپ نے شروع کیا تو یہ کب سے آپ کر رہے ہیں یہ ان فیکٹ جب میں یہاں آیا تھا دوہزار چار میں اسی وقت پاکستان میں اگر تھوڑا سا آپ کو بیک گرانڈ دوں تو میں نے ہیلتھ کیر سے میرا چکے کام تھا لیکن بلڈ بینکنگ کے شعبے سے میری میں واپستہ رہا ہوں بہت از ای وولنٹیر حسینی بلڈ بینک کے ساتھ میں نے بہت در سے از ای وولنٹیر کام کیا اور وہ ایک سلسلہ تھا جو وہاں سے ہی بہت ارلی ایج سے میں نے سارٹ کیا تھا جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے ای وانٹیو دیکھنیو دیکھنیو دیکھنی تو میں نے ایچھائی و سرویسز ریجن آف پیل میں جو پیلے چاہیو سرویسز ہیں ان کے ساتھ میں نے پہلی دفعہ وولنٹیر سٹارٹ کیا میں نے ان کو جوائن کیا از اوڈر دیکٹر اور میں ایک ارسے تک ان کے ساتھ اس پہ کام کرتا رہا پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ فیلڈز میں مطبع ہیلتھ کیر ایڈوکیشن پابلک سیفٹی یہ انڈارٹس یہ چار ایریا تھے جس پر میں نے ڈیفرنٹ اسوسیشنز کے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایک وقفہ کے بعد جو مختلف جو کمیونٹی اکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر شامل ہونا کتنا ضروری ہے اور کیا ہماری اس میں مولمنٹ مناسب حد تک ہے یا ابھی ہم ابھی تنی نہیں ہے اور اس میں مزید بہترین لانے کی ضرورت ہے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلٹرل شاک گفتگو آج ہو رہی ہے دوہزار اٹھارہ زیادہ تر لوگ نائنٹی نائنٹیز کے انڈ میں جب حالات پاکستان میں زیادہ خراب ہونے شروع ہوئے اور ایسا محسوس ہوا کہ اب یہاں پہ جو ہے پرابلمز ٹیکنوکریٹس کی ویسے بھی وہاں پر کوئی اتنی اچھی اتنا اچھا سروس ٹکچر تھا نہیں اور جب حالات ذرا دھماکوں کے ایٹمی دھماکوں کے بعد تھوڑے سٹائٹ ہوئے تو ہمیں نظر آیا کہ اس میں آپ شاید ایکسپینشن نہیں ہے اور اس میں ہم ایک یہاں پر رک جائیں گے سٹک ہو جائیں گے اور آئندہ ہماری نسلوں کے لیے شاید یہ اور ایک اس وقت امیگریشن کینیڈا کی بڑی آسانی سے مل رہی تھی پوائنٹس ٹیبل پر انجینئرز کو خاص طور پر تو ہم نے یہ پریفر کیا یہاں آنے کا تو لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک نئے ملک میں آنا اور اس کے بعد ایک چیلنج نئی زندگی شروع کرنا آسانی ہوتا ہے ناچہ صدیقی صاحب آپ نے محسوس کیا آپ پہ شروع سے ہی انجینئرنگ کی فیل میں جوب کرتے رہے ہیں اس وقت جو پوزیشن تھی اور آج جو انجینئر کی پوزیشن ہے آج بہتر ہے آپ نے محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے سمجھا ہے سسٹم کو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں کینیڈا جو لوگ آئے ہیں وہ سکسٹی سیون سے آنا شروع ہوئے ہیں لیکن اس وقت کوئی کینیڈا کو جانتا بھی نہیں تھا پروپر طریقے سے میجورٹی جو ہے وہ نائنٹیز میں آنا شروع ہوئی ہے نائنٹی سکس کے بعد سے جو لوگ شروع میں آئے ان کو تھوڑی سی ڈیفکلٹی اس لیے ہوئی کہ جو یہاں کا لائن آف ایکشن تھا وہ ان کو پتا نہیں تھا اور وہ ان کے ذہن میں وہی تھا کہ جی اگر میں یہاں پہ افصل لگاؤں تو یہاں پہ بھی آکے افصل لگ جاؤں گا جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ نئی جگہ پہ نئے سیناریوز ہوتے ہیں نئے اسٹیٹیجیز ہوتی ہیں نئے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہاں کے لحاظ سے اپنے آپ کو منوانا اور وہاں کے لحاظ سے اس لیول پہ آ کے اپنے آپ کو پروف کرنے میں ٹائم لگتا ہے دوسری بات یہ کہ انڈیویجویلز کا لنک ہونا ایک دوسرے سے پروفیشنلی کہ وہ کسی کسی ایسے پروفیشنل سے لنک ہوں جا کہ وہ ان کو وہ صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکے تو اس کے لئے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ابھی حال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری جو ہماری میجر یونسٹیز پاکستان کی رہیں جیسے کہ لاہور کی یویٹی ہے اور کراچی کی اینڈی یونسٹی ہے ان کی ایک اسسوسیشنز ڈیولپ ہوئیں اور انہوں نے لوگوں کو گیدر کرنا شروع کیا اور وہ لوگ جو کہ پروفیشنلز ہیں یہاں پہ اور وہ ان سے ایک لنک ڈیولپ ہونا شروع ہوا عام لوگوں کا جو کہ نئے امیگرینٹس تھے اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ ڈیریکشنز بھی ملی اس کی وجہ سے ان کو یہ پتہ لگا کہ کہاں پہ جوب اپرچونیٹیز ہیں بات یہ کہ نئے شہر میں آپ کو آکھر نہیں معلوم کہ جی جوب اپرچونیٹیز ہیں کہاں پر کہاں پہ اپلائی کریں کس پوز کے لیے اپلائی کریں کس کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں کس کے لیے نہیں ہیں اب کسی اور انڈسٹری میں آپ اپلائی کر رہے ہیں جو کہ اب میچ ہی نہیں کرتی تو یو ہفتو انڈسٹین کہ ایپل ورسز ایپل ہونا چاہیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اپل ورسز اورنجز تو اس نئے اپلائی کر رہے ہیں تو اب یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے لوگ لنکٹ اپ ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کو وہ سائٹس پتہ چلتی ہیں وہ لنکس پتہ چلتے ہیں کہ کہاں پہ اپلائی کیا جائے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا جائے اور اس ورائے سے کافی بہتری آئی ہے اس فیلڈ میں ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں بلکہ میرے پاس یو ایٹی کے سرکلرز بھی ان کے آتے رہتے ہیں ای میلز بھی آتی رہتی ہیں کہ اوکے یہاں پر جابز ہیں یہاں پر ہیں کسی کو چاہیے ہو تو واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت اتنی گائیڈنس نہیں تھی اور لوگ بھی سٹیبل نہیں تھے تو پھر اب یہ ہے کہ یہاں پر ریفرنس چکے کافی کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس قابل بھی ہو گئے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ آپ کی ارگنیزیشن ہے میں آپ سے پوچھتا رہتا ہوں کوئی جوب ہے ایک نیا لڑکا آیا ہے پاکستان سے اس کو جوب چاہیے اسی طرح آپ کے ساتھ کوارڈینیشن بھی اسی حوالے سے رہتی ہے تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اب امپروو ہو گئی صورتحال سعید رضا صاحب کیا محسوس کرتے ہیں پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں اس وقت یہاں پر یہاں کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں متحرک ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اپنا مقام بنا لیا یا ابھی کامی کام باقی ہے کافی دیکھیں بہت سارے لوگ جو پاکستان سے یہاں پر آئے اور یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں انہوں نے اپنے میں سٹیپن کیا اور ایک انکلوسف پولیٹکس کا حصہ بنے اس میں ہم نے بہت سکسسفل سٹوریز دیکی جس میں یاسر نکوی ڈاکٹر شفیق قادری اکرا خالد سلمہ زاہد یہ ہمارے سامنے ہیں یہ سب اگزامپلز جو پارلیمنٹ سینیٹر ایک ہے سلمہ تاولہ جان سلمہ تاولہ جان یہ سب لوگوں ہیں جنہوں نے رپیزنٹ کیا پاکستانی کمیونٹی کو جو جو کنیڈینز آف پاکستانی اریجنز ہیں ان کو رپیزنٹ کیا ہاؤس آف کامنز میں لجلیٹس اسیمبلیز کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کیا یہ انف ہے یا اور ضرورت ہے آج ہماری جو سیچویشن ہے اس میں کہ اب چونکہ ہماری کمیونٹی جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کافی تعداد میں ان کی جو کمیونٹی ہے وہ انکریز ہو گئی ہے اور وہ کافی انگیج بھی ہو رہے ہیں وہ اس پروسس کا حصہ بنے جو کہ ایک بہت اچھا ایک سائن ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو انکلوسیف اور مین سٹریم پالٹکس کا حصہ بنے جو ہمیں ہیلپ کرے گا تاکہ جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس بھی نکلے لیکن اگر ہم آج بھی اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹے رہیں گے تو وہ اتنا ہلپ فل نہیں ہو سکے گا جی ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ابھی بھی ایسے ہم ہماری جو نسل ہے زیادہ انوالو ہم وہ اے آر وائے اور جو اور ہمیں ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن یہاں سے ہم اتنے انٹچ نہیں ہے تو ینگر جنریشن تو خیر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑا سا میں انکرچ کرنا چاہیے کہ پارٹیز کے اندر آئیں یہاں تو وہ حساب نہیں ہے کہ جاگردار ہیں اور وہ ان کی الیکٹیبلز ہیں یا اس طرح کی بات تو ہے نہیں یہاں تو ایک عام آدمی بھی آتا ہے اور ہمارے یو ایٹی کے مزر شفیق صاحب اس وقت سینٹرل سکاربرو تو پھر وہ کانٹیسٹ کریں گے تو اس طرح سے ابھی میں ایسا یہ محسوس کرتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں ساؤت ایشن they're more active اور ہماری خاص طور پر سکھ کمیونٹی جو ہے ان کے ایم پی پیز ایم پی اور ایم پی پیز اور اس وقت ان کا اتحاد بھی بہت ہے جس وقت ان کی ایک وہ ہوتی ہے نومینیشن کی الیکشن اس کے اندر وہ بہت مطارق ہوتے ہیں اور اپنے بندے کو کامیاب کرواتے ہیں یہاں تک بات ساؤت ایشن کمیونٹی کی ہے لارج ہم بات کریں اگر تو وہ ان کی جو پریزنس ہے وہ یہاں پہ ان کی ہسٹری ہے وہ یہاں بہت پہلے سے بھی موجود ہیں یا وہ سو سال سے اور اس کے علاوہ اسی طرح سے وہ نمبرز میں بھی زیادہ ہے لیکن اور وہ پہلے اس سسٹم میں انوالو ہو گئے اور جس کا ریزرٹس ہم بلکل دیکھ رہے ہیں اور آج دیکھیں ایک ایتھنک ریپرزنٹیشن اگر آپ دیکھیں تو نیشنل لیول کے اوپر ہمارے پر جاکمیت سنگھی کی اگزیمپل ہے کہ ایک نیشنل پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ ایک ایتھنک کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں رائیٹ تو یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں ایکسیپٹنس موجود ہے ہمیں کلیکٹیولی کام کرنا چاہیے اور انکلوسیف کام کرنا چاہیے اور اس کے ریزرٹس دور تک نظر آنگے رائیٹ واقعی ناظرین یہاں پر ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ ہمیں اس وقت جو ہے نا چلے ہم نے ہمارے ذاتی مسائل تکافیت ہم نے ان پر قابو پا لیا اور ایک مستحقم فانڈیشن اپنے لئے بنا لیے اب ہمیں ذرا نکل کر اپنے علاقے میں اپنی سٹی کے اندر اور اس کے اندر جو کامیٹیز ہیں اس کے اندر انوالف ہونا چاہیے اس کی لوکل پولیٹکس کے اندر ایم پی پیز کے ساتھ رابطہ رکھیں اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جس کو آپ جائن کرنا چاہتے ہیں اسے اس کے ساتھ اسوسییشن رکھیں اسی سے آپ کی جو پریزنس ہے وہ لوگ بھی محسوس کریں گے اور آپ کی اہمیت جو ہے وہ اس میں بڑے گی تو سعید رضا صاحب اس میں آپ نے جو کام کیا اس کے اندر اور کونسی اپورٹنٹ چیز تھی جس کو آپ نے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو مزید کرنی ہے کیا آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر سٹی ملٹن کی بات اکرم کریں تو آپ یہ پلان آپ کا ہے کہ لوگوں کو مزید ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے انکمتہ رکھیا جائے دیکھیں ملٹن کی اگر ہم بات کریں تو ملٹن ایک ایک ڈیوالپنگ سٹی ہے فاسٹس گرون ٹاون ہم اس کو کہتے ہیں وہاں کی پاپولیشن سگنفکنٹلی بڑی ہے اور پیئرڈ آف ٹائم اور ملٹن میں بہت ساری چینجز جو ہیں وہ پچھلے دنوں آئی ہیں وہاں پہ وارڈز کی نئی بانڈریز بنی ہیں اب جو وہاں کا سسٹم ہے اور بہت سارے نئی لوگ ملٹن میں موو ہو ہیں تو جو لوگوں کو ضرورت بات اس بات کی ہے کہ لوگ کو اویرنیس دی جائے کہ وہاں پر مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں اور کون سا مسئلہ کس لیول کا ہے اگر ہم کسی بھی ایشو کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایشو پروینشل لیول کا ہے فیڈرل لیول کا ہے یا منسپل لیول کا ہے تاکہ ہم ہم رائٹ لوگوں کو اپروچ کر سکے اب دو ہزار اٹھارہ کی اگر ہم بات کریں تو دو ہزار اٹھارہ کا یہ ایلیکشن یہ ہے یہاں پہ دو میجر ایلیکشنز ہونے آپ کے سیٹی کانسلز بھی دوبارہ ایلیکٹ ہونی ہے اور آپ کا ایم پی پی بھی دوبارہ ایلیکٹ ہونا ہے تو دس اس دے ٹائم کہ ہم آرے جو کنسرنس ہیں وہ ہم اس کو بات کرے دسکس کرے اور جو بھی لوگ ایلیکشن کانٹیس کرنا چاہ رہے ہیں ان سے ہم اس پر ان کا ایجنڈا پوچھیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو سالف کرنے کی بات تو ہم کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے لیٹس پوائنٹ آؤٹ دوس ٹھنگز آپ کو معلوم چاہیے کہ ٹاپ تھری پرائیٹیز کیا ہیں اور اس کو سالف آپ کیسے کریں گے کہ ایکشن پلان کیا ہے تو دس اس ووٹ مای اوبجیکٹیو ہے کہ ہم اس کو چیزوں کو تھوڑے سے ڈسکشن موڈ میں لے کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں ہماری میٹنگز ہوں اور پھر رپیزنٹیٹریز کے ساتھ ہم ملاقاتیں کریں اور اس کے بعد ہماری پریزنس محسوس ہونی چاہیے تو اسی سے آپ ترقی کریں گے اور اسی سے آپ کے آئندہ بچوں کا مستقبل بھی جو ہے وہ وابستہ ہے یونیورسٹی جو ہے ملٹن کی یہ کب تک شروع ہو رہی ہے ابھی اس کی کوئی سیٹ ڈیٹ نہیں ہے لیکن اپروف کا جو پروسس ہے وہ ہو گیا ہے ہمارے ہوپنگ کے انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ شاید کوئی پاوزیٹیو نیوز آئے اور اس کا کام سٹارٹ ہو جائے لیکن بھار اس کے اپروفل جو ہیں وہ ہو چکی ہے ایم پی پی نے اس کو آناؤنس کر دیا یہ بڑا ایک ہیلڈی سائن ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد ہم پھر بات کریں گے کہ اس وقت سوشل ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ کیا کیا ہیں یہ تو ہم ایک بات کی ہم نے کہ پروفیشنل اور ہماری جو سیاسی یا حکومتی لیول پر یا یوں کہلیں کہ سیٹیز کی لیول پر جو ہماری ریپزنٹیشن ہے اس کے اندر ہماری لائن افیکشن کیا ہونی چاہیے لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر آنے سے کلچرل شاک ہمارے پرابلمز بھی بڑے ہیں اور اس کے اندر بھی ہم نے کافی ساری چیزیں محسوس کی ہیں جن پر ہمیں مزید توجہ دینی چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے ناظرین ایک وقت کے بعد محاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں کلچرل شاک ڈسکشن ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ پندرہ بیس سال پہلے ہم لوگ یہاں آئے اس وقت دوہزار اکٹھارہ آ گیا اور چیزیں بدل گئیں ہم لوگ پروفیشنیلی کہنے یہ فینینشلی سٹیبل تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی بہت سے سیکٹرز ایسے ہیں جیسے سید رضا صاحب نے کہا کہ ہمیں پولٹکس میں زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے ابھی ہمارا رول اتنا اہم اتنا وائٹل نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا اب تک اور اس کے اوپر ہمیں کمیونٹی ورک میں ہمیں زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھوڑا سا باہر نکل کر ہم زیادہ کارڈینیشن کریں سوشل پرابلم بھی ہم دیکھ رہے ہیں پیش آئے ڈائیووس ریشو بڑی اور کچھ یہاں کی جو آزادی تھی کچھ بچوں پہ بھی اس کے اثرات ہوئے کچھ والدین جو مناسب ان کے اوپر توجہ نہیں دے سکے یا ان کے پاس وقت نہیں تھا تھوڑے اس کے اثرات ان کے اوپر انہیں سامنے نظر آئے شادیوں کے اندر یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر بچوں نے خود اپنے فیصلے کیے اور والدین نے ان کو ایکسپٹ کر لیا کچھ ابھی بھی اسی طرح سے چل رہے ہیں تو بہت سارے ملٹی جو ہے نا دیمینشنل پرابلمز ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ دنیا ویسے بھی پاکستان میں بھی ہیں اس وقت تو بدل چکی ہے سوشل میڈیا اور ایک گلوبل ویڈج دنیا بن چکی ہوئی ہے اس وقت دنیا کو سب کچھ پتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا کیا چیزیں ٹھیک ہیں غلط ہیں کچھ مذہب کی جو قیود ہیں دوسرے یہاں پر ملٹی کلچرل سوسائیٹی ہے اور اس کے اندر مختلف لوگ یہ بھی ہم نے چیز دیکھی کہ دوسرے ریلیجن کے اندر بھی جا کے بچیوں نے یا بچوں نے شادیاں کی ہیں تو یہاں پر ہم بات کریں گے ناصر صاحب سوشل پروبلم کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہم نے اس پر دو پروگرام کیے تھے اور اس پر ہمیں کافی فیڈبیک ملا کہ واقعی یہ ایک بڑا اس وقت فیکٹر ہے کہ جو پندرہ بیس سال پہلے جو نسل یہاں پر چھوٹے بچے آئے تھے بڑے ہو گئے ہیں ان کی شادیاں ڈلے ہو رہی ہیں اس کے اندر پروبلمز ہیں اور ہم نے گیسٹ جو بلائے تھے جو میریج بیورو کے ساتھ جن کا جو بزنس تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ بیک ہوم کی سوچ لے کر چل رہے ہیں اور ہمیں اس میں جو جو ہماری نسل ہے اسے تبدیلی کرنی چاہیے گراؤنڈ ریلیٹیز کے ساتھ چلنا چاہیے اور وہ جو ہماری پرانی چالیس پچاس تیس چالیس پچاس سال پرانی سوچ تھی اس کو چینج کرنا چاہیے تو ابھی آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ پرابلم ہے اس کے اندر ہمیں کس طرح کارڈینیشن زیادہ بڑھانی چاہیے یا ہماری موسکس کو یا اسلامیک سینٹرز کو زیادہ اہم کردار ادا کرنا چاہیے یا ایسے کمیونٹی کے لیول پر جساں رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی سٹیز کے اندر ایسے کمیونٹی سینٹرز بنانی چاہیے جو اس قسم کے جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو بھی حل کریں دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے بہتات کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبرے جاتے کی بات یہ ہے کہ آج سے پچیس سال پہلے کل پانچ ہزار تنخواہ ہوتی تھی اس میں سب لوگ خوشی خوشی رہا کرتے تھے بیگماد بھی رہتی تھی اور بچے بھی رہتے تھے جتنی چادر ہوتی تھی اتنا پیر پھیلاتے تھے آج کے دور میں آمدنی ماشاءاللہ ہے لیکن انسان لالچ کے بعد ہوس اور ہوس کے بعد حرص کا شکار ہو گیا ہے اتنی زیادہ حرص بڑھ گئی ہے کہ وہ شوہر کو یا میاں کو یا ارننگ میمبر کو وہ ایک انسان نہیں سمجھتا بلکہ پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیتا ہے اور یہی چیز رشتوں میں بھی چلی گئی ہے جب بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ایسا لڑکا ہو جو کہ ویل کالیفائیڈ ہو اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ ایک لاپ دولر سے اوپر ہو اگر ہر آدمی یہی دیکھے گا تو پھر تو کسی کی شادی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ مجورٹی لڑکے پڑھ نہیں پا رہے لڑکیاں پھر بھی پڑھ لیتی ہیں لیکن لڑکے نہیں پڑھ پا رہے تو اتنے کالیفائیڈ لڑکے یا اتنے ارننگ ایماؤنڈ کے لڑکے آپ کو ملیں گے نہیں تو یہ ایک کلچرل پرابلم ڈیولپ ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ خواتین یہاں پہ اتنا زیادہ ڈیمانڈیبل کہ یہ حوث اتنی بڑھ گئی وہ ایک قائدے میں یا ایک لیمٹ میں رہے نہیں پا رہے یہی بات ہماری مہمان نے اس پروگرام میں کہی تھی کہ ان کے ذہن میں ابھی بھی وہی قرآنہ کانسپٹ ہے کہ ایک چانسی ان کو بہو چاہیے اور ایڈوکیٹڈ بھی ہو اور بہت زیادہ موڈرن بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کانسرویٹیو بھی نہ ہو ایک اور سوال بھی پوچھتی ہیں لڑکوں کی مائیں کے بچی پر اسیپ سٹوڈن لون تو نہیں ہے ظاہر ہے بچے یہاں پڑے ہیں تو لون تو ہوگا ان کے پر آستا آدھا کر لیں گے کونسی ایسی بات ہے تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اور اس میں کیا نقصانات ہو رہے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کی عمر نکلتی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی شادیوں کا ایک پرابلم بن جاتا ہے اور لیکن یہ اپنی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ اور اپنے اس لیول سے نیچے آنے پر تیاراتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اب ہر بچی جو ہے وہ مارننگ شو کی جو خواتین جو آتی ہیں یا وہ جو اشویریہ وہ مثال دیتی تھی فرس سید آئی تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ بس تصویر دیکھتی ہیں اور ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ یہ اشویریہ نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک تصوراتی دنیا کی کہانیاں ہیں اس کو حقیقی دنیا کے اندر امپلیمنٹ اگر آپ کریں گے تو وہ نہیں کام چل سکے گا تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ دیمانڈز ہماری ہے اور ہماری توقعات جو ہے نا زندگی سے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ہم چل نہیں رہے بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے لڑکی والا یہ سوچتا ہے کہ ہمیں شاروخ خان مل جائے یا سلمان خان مل جائے صحیح بات اور ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اشوریہ رائے مل جائے تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے وہ فلمی دنیا ایک الگ چیز ہوتی ہے پریکٹیکل لائف ایک الگ چیز ہوتی ہے آپ کو اپنی وسائل میں رہ کے اپنی ضروریات کے مطابق چیزوں کو پسند کرنا ہوتا ہے تو جب تک آپ اپنی لیمٹس میں نہیں رہیں گے اور اپنی لیمٹس سے ایکسیٹ کرنا شروع کریں گے تو پھر اس قسم کے سوشل پرابلم ڈیولپ ہوں گے جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جناب یہ پوچھنا یہ بہت ہی ایک میں اس کو بڑا غیر مناسب رویہ سمجھتا ہوں اور یہ اسی چیز کی اقاسی ہے کہ لوگ اتنا لالچی اور لالچ کی طرف بڑھ گئے ہیں اور ان کی حوث اور حرث اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ یہاں تک کہ آنے والی بہو کے اوپر لون تو نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے کو اس کو آدھانا کرنا پڑے ملکہ یہ ایک انتہائی نامناسب قسم کی سوچ ہے مجھے اس لئے پتہ ہے کہ میری وائف بھی والنٹیر ورک کسی طرح کرتی ہیں تو ان کے پاس آتے رہتے ہیں فون لڑکیوں بچیوں کے ماہوں کے بھی لڑکوں کے ماہوں کے بھی تو ایک دو دفعہ تو وہ اتنی تانگ آئی کہ وہ اتنی فہرست لمبی تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کوئی کسٹم بیڈ لڑکی بنانی پڑے گی آپ کی تو ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ تو اس طرح کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تو بالکل ہم ہمیں یہ احساس رکھنا چاہیے اگر بچے ہماری بات مان رہے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں ابھی بھی انہوں نے والدین پر یہ چھوڑا ہوا ہے کہ جی رشتے آپ تلاش کریں تو آپ سرح گراؤنڈ ریالیٹیز کو سامنے رکھ کے چلیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے بیٹے کے اندر کیا خصوصیات ہیں کتنے کیا کیلبر ہیں اسی حساب سے آپ لڑکی کیا اور لڑکی کے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی حساب سے تلاش کریں مناسب میچ تلاش کریں اور زندگی دیکھیں میں ایک مثال اپنے گھر میں بھی دیتا ہوتا ہوں اپنے بچوں کو کہ دیکھیں میری بات سنیں اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کریں شائران بڑا خوش ہوا تھا جب بیٹا ہوا اس کا اور دوسری شادی اس نے کی تھی اس کام کے لیے اور بیٹا میرا تخت کا وارث بنے گا آج یہ حالت ہے کہ وہ بیٹا ایران میں قدم نہیں رکھ سکتا شاہ بھی وہاں سے نکل گیا یعنی دنیا میں چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی اگر آپ کے مقدر میں ہے آپ جدو جہت شروع کریں گے پھر ڈے ون سے لڑکی کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں تو شروع سے جا کے میں تو جائنٹ فیملی میں رہوں گی نہیں میں تو الگ جا کے بھئی آپ تھوڑا وقت گزاریں آسترستر چیزیں ہو جائیں گے آپ تھوڑے سے سیونگ کریں کچھ دو چار سال کے بعد آپ ڈاؤن پییمنٹ کر کے گھر لیں بجائے اس کے کہ آپ جا کے رینڈ پیرنا شروع کر دیں اور آپ سے کچھ بھی نہ ہو سکے تو کیا فائدہ ہے تو یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس وقت سوشل پرابلمز کے اگر ہم بات کریں تو ان لوگوں کے ساتھ جس میں ہم بھی شامل ہیں یہ ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم بہت بڑا ہے اور اس کے اندر ہماری جنریشن کی جو خواتین ہیں یا باپ جو مرد ہیں مرد تو خیر اتنے زیادہ نہیں بیٹوں کی ماں ہیں ماں ہیں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں وہ بیٹوں کی ہوں یا بیٹیوں کی ہوں تو ان سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ تھوڑا سا حقیقت کے ساتھ حقیقت پسندی کے ساتھ فیصلے کریں اور بچوں کی اس طرح زندگیوں کو سمجھ کے میریجز کو ڈیلے نہ کریں میں اس میں ایک بات اور ایٹ کروں گا کہ میں ایسی تمام گھرانوں سے اور ماں سے خاص طور پر کیونکہ تربیت میں زیادہ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے اور ماں سے میں اپیل کروں گا کہ اس طرح کی سوچ سے گریز کریں اس کی وجہ یہ کہ جب آپ آپ کی نیت میں اگر لالچ ہوگی تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ اپنا دمار دونتے ہیں ہائیلی پیٹ قسم کا تو پھر اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوں گی بلکت سے تو وہ جب اپنی ریکوائرمنٹ دے گا وہ اس پہ آپ کی بیٹی نہیں آئے گی جس طرح سے معاشرہ بگڑ جائے گا اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کو نہیں معلوم کہ جس سے آپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل کو وہ بیلے نائر بن جائے بلکت سے ٹھیک ہے آج نہیں ہے اور جس بیلے نائر سے آپ آج شادی کر رہے ہیں وہ کل کو فقیر ہو جائے یہ سب اللہ کے معاملات ہیں اس پہ آپ کو نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ اگلے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے کتنا دیندار ہے کتنے شریف لوگ ہیں اس کو میار بنائے پیسے کو میار نہ بنائے بلکل صحیح بات ہے اور یہ وہ سوچ تھی جو ایک وقت میں ہمارے معاشرے میں تھی کہ خاندان کو اور اس چیز کو اہمیت دی جاتی تھی لیکن پھر ایک جو وہ مادی دور وہاں پر بھی آیا جس کے مزرسرات بھی سامنے آئے اور اب یہ یہاں پر بھی ہمیں یہ سوچ کو کیونکہ دنیا کافی بدل چکی ہے اور میرا خیال تجربات سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور خاص طور پر مجھے ایم ایو آئی بھی یہ کہتی ہیں کہ ماں جو ہیں بیٹھیوں کی اتنی گرومنگ اتنی تربیت نہیں کر رہے ہیں دماد تو آپ کو آئیٹی کا چاہیے لیکن بیچی آگے آپ کے کھانا بھی نہیں بنانا جانتی تو ذرا تھوڑا سا ان کے اوپر بھی توجہ دیں اور ناظرین ایک وقت کے بعد بات کو کانٹینیو کرتے ہیں سوشل پروپلنز پر ہم بات کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ نئے چیلنجز ہیں ہمارے ساتھ اور کلٹرل شاک کا یہی موضوع رہتا ہے تو بات کریں گے چوتھے سیگمنٹ میں ناظرین پروگرام کلٹرل شاک آخری سیگمنٹ ہم نے گفتبو اب تک یہ کی کہ ہماری جو پندر بیس سال کی جو کووش ہے ہمیں یہ چاہیے کہ اب دوہزار اٹھارہ میں ہمیں ایک اپنا لاحعمل بنائیں کہ جن سیکٹرز میں ہماری کمزوریاں ہیں ہم نے ان کو بہتر بنانا ہے اور جن سیکٹرز کے اندر ہمیں ایک ریلیسٹک اپروچ رکھنی ہے جیسے کہ بات شادیوں کے حوالے سے بھی ہوئی اور بہت سارے افیکٹرز ہیں ایک پروگرام میں ڈاکٹر آشیالی آئی تھی وہ بتا رہی تھی کہ ٹینشن ڈپریشن لوگوں میں بہت زیادہ ہے خواتین میں خاص طور پر وہاں پر ایک لائف سٹائل ڈیفرنٹ تھا آرام تھا یہاں پر آ کر مردوں کے اوپر بھی بہت زیادہ پڑھا عورتوں پر بھی پڑھا ناچھ صدیقی صاحب آپ کو شوق ہے میں جانتا ہوں روحانیت کا بھی تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انسان کو کیا دنیا کے مسائل کو مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہمیں روحانیت سے مدد لینی چاہیے ہمیں جو ہمارے جو صوفیاء اکرام تھے جو ان کی تب یعنی اسلام کی تو اپنی جگہ ہے لیکن جو ایک انہوں نے ہمیں ایک سادہ زندگی کا اور ایک ایسار کا اور ایک دوسرے سے محبت کا پیار کا جو انہوں نے درس دیا کیا اس کو لے کے چلنے کی اس وقت ذریعہ تو وہ ہمیں سکون دیتا ہے دیکھیں پہلے تو اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو اور روحانیت کو ایک الگ الگ سبجک ڈیولپ کر دیا حالانکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں اسلام بیس کرتا ہے روحانیت پہ اور روحانیت تب ہی حاصل ہوتی ہے جبکہ آپ اسلام کے بنیادی معاملات یعنی شریعت کے تخاظدوں کو پورا کریں اب مسئلہ یا ہمارے سوشل مسائل جو ڈیولپ ہوتے ہیں وہ تب ہوتے ہیں جبکہ ہم بنیادی عقائد اور بنیادی جو باتیں ہیں اسلام کی اس پہ عملی نہیں کرتے اور پھر ہم اس کو روحانیت کو الگ کر دیتے ہیں اور اسلام کو الگ کر دیتے ہیں حالانکہ دونوں سے میں اگر آپ شریعت کے تخاظوں کو پورا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر سکون لاتے ہیں شریعت اصل میں ہے کیا کہ آپ کو انسانیت کو ایک انولپ میں رکھنا ایک لیمٹ میں رکھنا وہ لیمٹ آپ کو وہ تخاظے بتاتی ہے جس سے آپ کے زندگی میں سکون آئے اور یہ شریعت دینے والا کون ہے یہ اللہ کی ذات ہے جس نے آپ جو آپ کا خالق ہے جس نے آپ کو بنایا اس نے آپ کو یہاں رہنے کا طریقہ بتایا اس کو کہتے ہیں شریعت وہ حاصل کیسے ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی اب اس پہ اگر آپ چلیں گے تو آپ کو سکون حاصل ہوگا نہیں چلیں گے تو آپ کی بربادی ہو جائے گی یہ دنیا ہی آپ کے لئے جہنم ہوگی کیونکہ آپ زندہ تو ہوں گے لیکن ہر وقت جو لوگ کہتے ہیں جی بہت اسٹریس ہے بہت ڈپریشن ہوگیا کیونکہ آپ شریعت پہ قائم ہی نہیں تو جب شریعت کے اوپر قائم ہوں گے اور اس کی باریکیوں پہ چلیں گے تو وہ کہلاتے ہیں طریقت اور جب جو لوگ جن کو اولیاء یا ابرار یا ابدال یا قطب کہا جاتا ہے وہ اس شریعت کے بعد طریقت کی باریکیوں پہ چل کے حقیقت میں داخل ہو جاتے ہیں ان پہ وہ ہجابات اڑ جاتے ہیں جس سے کہ جو ایک عام آدمی کو نظر نہیں آتے تو اب وہ وہ لوگ ظاہر ہے کہ بہت مجاہدہ کرتے ہیں ان کے اندر استغراح کی کیفیت حاصل ہوتی ہے ان کو جس میں کہ وہ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی نہیں دیکھ سکتا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ والدین یا ہمارے جو ایک چیز ہے حقوق اللہ وہ اللہ اور بندے کا معاملہ اللہ چاہے تو معاف کر دے اللہ چاہے تو اس کی سزا دے دوسری چیز جو کہ اللہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا وہ پورے کرنے ہیں وہ ہیں حقوق العباد حقوق العباد میں جو ہے وہ سب کے فرائش شامل ہیں یا اس میں والدین کی بھی حقوق شامل ہیں اس میں بیوی کے بھی شامل ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ مصروف اتنے زیادہ رہتے ہیں بیوی شکایت کرتی ہیں کہ جی یہ سیٹرڈے سنڈے کو بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مناسب وقت جو ہے وہ اپنی ازواج کو یا زوج کو کیونکہ بعض لوگوں کی ازواج بھی ہوتی ہیں تو ان کو ان کو دیں اور ان میں انصاف کریں کہ کتنا آپ کو وقت جو ہے وہ اپنی جوب پہ یا وہ کرنا ہے کتنا وقت اپنے بیوی بچوں کو جب آپ بیوی بچوں کو مناسب وقت نہیں دیکھتے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے کیونکہ تربیت نہیں ہوتی جو وقت ان کو چاہیے وہ نہیں ملتا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ کہ لوگ اتنا زیادہ بیزی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو مناسب وقت نہیں دے پاتے جس کی وئے سے بہت بڑی کرپشن پیچھے ہو جاتی ہے اور جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا لیکن اس میں ان کا بھی خصور ہوتا ہے آپ کو اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیویجلی اگر کسی کا کوئی خصور ہے تو وہ ایک الگ پہلو ہے لیکن مناسب ڈسٹریبیشن آف ٹائم مناسب ڈسٹریبیشن آف ریسپونسیبیلیٹی یہ بہت ضروری ہے اور جس سے کہ اکلبرم جو ہے وہ حاصل ہوگا لائف میں اور یہی شریعت کے تقاضے ہیں یہ این اسلامی بات ہے یہ اس سے خطہ نظر کہ جی اسلام کو الگ کر بیا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں کوئی ایک روکٹ سائنس ہے ایسا نہیں ہے این فطرت ہے اسلام وہ آپ کی فطرت کے مطابق اگر کہا گیا کہ جی وہ آپ ایک شادی یا دو شادی یا تین شادی یا چار شادی دوسرے مذہب کے لوگ اس کا وہ کہتے ہیں چار چار شادی یعنی ایاشی ہو رہی حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اس چیز کو روکا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کہیں اور جا کے پورا کریں کبھی اس سے بہتر ہے کہ آپ غلط کاری سے بچیں ایڈ سے بچیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ شریعت کے تقاضے کے اندر رکھیں اور خواتین کو بھی سہارا ملے جو زیادہ جو بچاری وہ ہیں بیوہ ہیں یا کسی کا بہت ہی ینگ ایج میں کسی کے میاں کا انتخال ہو گیا یا کوئی فوجی تھا کسی کا شہید ہو گیا تو ان کو بھی آگے زندگی رہنے کا موقع ملے پچھلے دور میں ہندویزم میں یہ تھا کہ جناب وہ اگر ہو گئی تو بیوی شادی نہیں کر سکتی یا بلکہ جلا بھی دیا جاتا تھا ساتھی ہو جاتی تو یہ اسلام نے اس کی ممانعت کی کیونکہ انسان انسان ہے چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ مرد ہو برد کو اللہ بہتر جانتا ہے وہ بنانے والا ہے اس نے یہ گنجائش دی ہے عورت کو بھی دی ہے لیکن ایک لیمٹ کے تحت کہ ایک وقت میں ایک تو اب جو ان تقاضوں پہ چلے گا ماں باپ کو ان کی قدمت کرے گا وہ اس دنیا ہی میں پھل حاصل کرے گا اور جو نہیں کرے گا وہ یہیں پہ خمیازہ بھوکتے گا اور آخرت میں تو اس کو بھوکتنا پڑے گا صحیح بات مجھے ایک سب سے بڑی بات جو نظر آتی ہے روحانیہ دیں وہ یہ ہے کہ وہ صبر کناہ عصار صبر اور ان چیزوں کو وہ ہائلائٹ کرتے ہیں اور یہی اس کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے ہمیں بس دنیا پتہ نہیں کیا ہوا ہوا ہے لوگوں کو کہ جو ہے نا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہم حاصل کر لیں گے حالانکہ بڑی مختصر آپ غور کریں ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے کوئی بہت دو ڈائیسو پائیسو سال نہیں ہے لیکن یہ اس طریقے سے انسان چل رہا ہے کہ جیسے اگر ہم بیک ہوم کی بات کر لیں تو دیکھیں کس طرح عربوں کی کرپشن کیا کروگے پیسوں کو فریزرز میں پیس نوٹ پڑے ہوئے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کے کس غلبے کے اندر آگیا اس کو آپ کی اس بات پہ میں ایک آپ کی اجازت سے ایک مولانا نظام الدین اولیاء بدائیونی رحمت اللہ جن کو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے نام سے جانتے ہیں جب وہ بہت بڑے مولانا تھے اور بدائیوں سے وہ آئے تھے دلی جج بننے اس جج کو اس وقت وہ قاضی کا عہدہ کہا جاتا تھا لیکن وہ بعد میں ان کے دل میں اشتیاخ پیدا ہوا اور وہ شوق ان کو اس طرح کا غلبہ آیا ان کے اشتیاخ اتنا بڑا کہ وہ پاک پٹن بابا فرید شکرگنج کی خدمتیں پہنچ گئے اور وہاں پہ جو آپ نے لفظ استعمال کی ہے صبر صبر اپنی انا کو مارنے کا بھی نام ہے جو آپ روزہ رکھتے ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں آپ صبر کرتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کھائیں لیکن آپ نہیں کھاتے آپ کا دل چاہتا ہے کہ پیئیں لیکن آپ نہیں پیتے کسی کی رضا کے لئے کسی کی خوشنود کے لئے کون اللہ کی خوشنود کے لئے اسی طریقے سے انا جو ہے وہ آپ کو مار دیتی ہے انا جو ہے شیطان کا دوسرا نام ہے کہ انا میں غرور شامل ہو جاتا ہے غرور جو ہے وہ شیطان نے کیا تھا اسی انا کے تحت جتنے بھی معاملات بگڑتے ہیں دنیا میں ختل و غارتگری اور یہ سب انا کے چکر میں ہو جاتے ہیں بیشتر بہت سے مختلف اس میں ہوتے ہیں لیکن بیشتر جو ہیں وہ انا کے چکر میں ہو جاتے ہیں اور انا کی وجہ سے بہت ساری شادیاں برباد ہو جاتی ہیں انا کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں انا کی وجہ سے بہت قتل ہو جاتے ہیں انا کی وجہ سے دنیا میں نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کرے لوگوں کو اتنی سمجھ دے کہ وہ اس انا اور سے دور رہیں جہاں پہ انا کا معاملہ ہو وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں جیسے حضرت علی ایک لڑائی میں لڑ رہے تھے لیکن جب وہ بے بس ہو گیا کافر جو تھا تو اس نے ان پہ تھوک دیا انہوں نے چھوڑ دیا کہ لیں ابھی تک میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا لیکن اب یہ میری انا کا مسئلہ ہو گیا تو انہیں میرے اوپر تھوک دیا اب میں تجھے نہیں مار رہا ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ ذاتیات پہ آگئی بات تو ذاتیات پہ نہ لائیں خدا کے لیے زندگی کو آسان بنائیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں زندگی آسان ہو جائے گی اور ڈیپریشن دور ہو جائے گا بلکل صحیح بہت خوبصورت بات آپ نے سیگمنٹ میں کی ایک پوائنٹ رہ گیا رضا صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ سینئرز کے سیکٹر میں ابھی ہمیں کام کی ضرورت ہے ہمارے جو سینئرز ہیں ہماری کمیونٹی میں ان کو ہم نے انگیج کرنا ہے تو اس سلسلے میں کچھ دیکھیں اب ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس کی کئی جنریشنز یہاں پہ ہوگی ہیں اب بہت سارے سینئرز یہاں پہ موجود ہیں بہت سارے لوگ جو بہت پہلے آئے تھے جن جو اب اس ایج گروپ میں موجود ہیں کہ ان کو اکچھ ایکسٹرا ہر کی ضرورت ہے وی ار وی فورچن کہ ہم ایک فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو ہمارا ایک سپورٹ سسٹم انٹرنل موجود ہے لیکن سل یہاں پہ بہت سارے سینئر سینٹرز بھی موجود ہیں جہاں پہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ان کی انگیجمنٹ جو ہے وہاں بڑھانے کی کوشش کریں ہم وہاں پہ والنٹیر کریں اور وہاں پہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو اور سپورٹ کر سکتے ہیں ان کے ایک جہاں پہ وہ بیٹھیں گا ان کی ایک کمیونٹی ہو اور ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے دوسری کمیونٹیز میں تو ہیں ہمارے اس میں اتنی نہیں ہیں نہیں ہے لیکن ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں یہ ہلکے ہلکے چیزیں ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں گے فیوچر میں بہتر ہوں گے ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آج ہم نے یہ تجزیہ کیا کہ گزشتہ دس پندرہ سالوں میں کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اندر ہمیں ابھی ہم پیچھے ہیں ہمیں اس پر زور دینے کی ضرورت ہے اور ایک ہم نے ایک دو باتیں جو ہم نے کی کہ سوشل جو ہمارے پرابلمز ہیں ان میں ہم وقت دیں مناسب اپنی فیملی کو بھی اپنے کام کو بھی دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں یہ دنیا کسی کو نہیں ملی بادشاہوں کو دنیا میں فقیر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اور کتاریخ نے بھی دیکھا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں کو ترقی کرتے بھی دیکھا ہے دیکھتے دیکھتے لوگ جو ہیں وہ بلینئر بھی ہوئے اور بلینئر سے زیرو بھی ہو گئے تو انسان کی ایک سوچ ایک محدود ہے اس کو ریالیٹیز کے ساتھ آگے لے کر چلیں اور دنیا کے بہت زیادہ دولت حاصل کر کے بھی اخیرہ اپنے زندگی اتنی ہی گزارنی ہے اور پیچھے چھوڑ کے چلے جانا ہے اور پیچھے بچوں کو یا اپنی نئی جنریشن کو ایک اچھی سالے زندگی سالے سوچ دے کر جائیں اگر صرف دولت دے جائیں گے تو کوئی پتہ نہیں کہ پانچ سال میں وہ سب کچھ لٹا کے بیکار ہو جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا آج ہم اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ ایک ریالیٹی کی دنیا میں رہیں اور یہ تصورات اور لالچ حوث حسد ان چیزوں پر قابو پائیں یہ ہمیں دائیں بائیں نظر آ رہی ہیں موسیقی